آئی ایم ایف سے مہاردے کی توقعات پر ڈالر کی اڑان تھم گئی انجر بینک میں ڈالر 3 روپے 93 پیسے سستہ ہو کر 208 روپے کا ہو گیا فور ایکس جیلس کے مطابق اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی ریڈز نیچے آ گئے 209 روپے سے 211 روپے پر فروغت ہونے لگا آئی ایم ایف سے مہاردہ تہپانے پر فوری طور پر ایک ارب ڈالر ملیں گے دیگر زرائے سے بھی پانچ ارب ڈالر آئیں پاکستان کی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے سعودی عرب نے احسن اقدام اٹھایا اسلامی ٹریٹ فائنانس کا اپریشن سے ایک آیا 20 کروڑ ڈالر دلوانے کا بندوبست کر دیا وزارت خزانہ کے مطابق رقم پاکستان کے ذمہ تاریخیری ادائیوں کے دارہ کار میں آئے گی پاٹرولی مسنوات کے سپلائر کا تسلسل یقینی بنایا جائے گا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے چین نے دو ارب 30 کروڑ ڈالر کا قدر سے منظور کر لیا رقم پیر تک آ جائے گی چین نے جون اور جولائی کے سیف ڈیپوزٹ کو بھی ری رول کر دیا ہے مزید بولے عمران خان مہانہ 120 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کر گئے آج جھوٹی اور منگھڑت کہانیاں گھڑ رہی ہیں ہم نے مشکل فیصلے لے کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا مہنگائی کو کم کر کے دکھائیں گے کراچے میں بارش کا پہلا سپل انتظامی نہ اہلی شہریوں کے لیے زہمت بن گئی تہرہوں پر فسلنگ کے باعث موٹر سائیکلز بھی سلپ ہوتی نہیں ایم اے جینا روٹ کے قریب سڑک دھس گئی بارش کے باعث کا یہ مقامات پر پانی جمع مختلف علاقوں میں بند بجلی تحال بحال نہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ڈائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا کیا ہمارے انٹرسٹ پہ ہیں کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو حضم کروانے کے لیے جو جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے کبھی نہیں سوچا تھا نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیمینار سے خطاب کہا سمجھتے تھے وقت آنے پر جو میرٹ پر آئے گا اسے آرمی چیف بنا دیں گے جب گھر میں چور داخل ہو جائے تو نیوٹرل نہیں رہا جاتا نیوٹرلز کو سمجھایا تھا سازش روکے ورنہ معاشی ادم استعقام ہوگا انہوں نے آ کر وہی کچھ کیا جس کا اندازہ تھا نیو رانہ سناؤلہ کے ماں تحت ہو تو سوچیں کیا ہوگا عمران خان کی ذہنی حالت پر ترس آنے لگا ہے وہ نیوٹرل نیوٹرل کا راہ گلاپا کرے گا نون لیکن اب صدر مریم نواز کا تنز کہتی ہیں یہ بڑ بڑایا کرے گا شہباز شریف نے سفیر کو کیک کھلایا شہباز شریف وزیر آسم بن گیا امریکہ نے سازش کر کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات حقی فیصلہ آئین کے تحت پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگا وزیر آزم کی زیر صدارت قوم اسلامتی کمیٹیے کے اجلاس کا علامیہ سیاسی قیادت کا معاملات سے نمٹے کی حکمت عملی اور پیش رفت پر اظہار اطمینار اجلاس میں پارلیمان جماعتوں کے سربراہ وفاقی وزرہ اسکری قیادت اور دیگر حکام شریک ہوئے افغانستان کی صورتحال کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات اور دیگر امور پر تکیں کراچی کے رہائشی ہو جائے انتیام کے الیکٹرک نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دار کر دی مہانہ فیول پرائس ارجسمنٹ کی بد میں گیارہ روپے تینتیس پیسیفی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے نپرا چار جولائے کو سمات کرے گا ادھر شہر قائد میں موسم بہتر ہونے کے باوجود بجلی کی آنکھ مچولی جاری کہیں آٹھ تو کہیں دس گھنٹوں کیلو چیڑنگ کی جا رہی ہے شہری پریشانی سے دو چار مہنگائی تعلیم کے شعبے پر اثر انداز پیپر مہنگا ہونے سے کتاب و کاپی کے قیمت میں تین گناہ اضافہ اودو بازار سے کتب کے خریداری کرنے والے مہنگائی سے پریشان نئے تعلیمی سال کے کتابیں بھی شائع نہ ہو سکیں کتابیں نہ چھپنے سے طلبہ کی تعلیم مدعاصر ہونے کا خدشہ دکانداروں کا کہنا ہے کاغذ پہنگا ہونے کے باعث ادبی کتابوں کے خریدار بھی نہیں رہے سیکریٹی پنجاب اسیملی کے اختیارات محدود کرنے اور بجٹ اجلاع سیمان اقبال بکرانے سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے وکیل سے آرڈیننس کے اجراع پر معاملت مانگ لی تحریک انصاف کی درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس چاری کر دیئے گئے ملک میں کرونا کی شرعہ میں اضافہ ہونے لگا کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ اکیس اشاریہ دو تین فیصد تک پہنچ گئی سندھ میں مجموعی شرعہ پانچ اشاریہ نو فیصد ریکارڈ ایبیٹ آباد میں کرونا کی مصبت شرعہ آٹھ فیصد پشاور میں ساڑھے تین فیصد اور لاہور میں دو فیصد رہی گزشتہ روز کرونا کے دو سو ارسٹھ نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ایک مریض جان کے بازی بھی ہار گیا ادھے قربہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں بحال ملتان کی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور موجود مگر ریٹ سن کر خریدار خالی ہاتھ ہی لوٹنے لگے مزشتہ سال کی نسبت روہ سال قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں چالی سے پچاس فیصد زائد ہیں قصور کی منڈیوں میں بھی جانوروں کے ریٹ غلق خریدار نہ ہونے کے برابر ادھر خیبر پخت مخام میں وی مویشیوں میں لمپی سکن کی بیماری پھیلنے لگے پی آئی اے کے جہاز سے ایک بار پھر پرندہ ٹکرا گیا انجن ناکارہ لاہر ائرپورٹ پر کپتان کی کمال مہارت سے ایک سو ارسٹ مسافر حادثے سے بال بال بچ گئے ذرائع کے مطابق دو ہفتے کے دوران لاہر ائرپورٹ پر چار سے زائد تیاریں بڑھ ہٹ کا شکار عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی امریکی خام تیل ایک سو دو ڈالر فی بیرل ہو گیا برطانی برنٹ آئل کی فی بیرل قیمت ایک سو آٹھ ڈالر ریکارڈ عالمی سطح پر پام آئل بھی ایک سو سترہ ڈالر سستہ ہو کر ایک ہزار پینسٹ ڈالر فی ٹن ہو گیا ادھر امریکہ یورپ اور ایشیا کے حصص بزاروں میں مندی کا روچھان پر کرا برطانیہ میں چالیس سال بعد پولیو وائرس نکال آیا یوکے ہیلت سیکیورٹی کے مطابق لندن میں سیوریج لائن میں پولیو وائرس کے متعدد برجن ملے وائرس شمالی لندن سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد میں پھیل چکا تاہم پولیو کا براہ راست کوئی کیس نہیں ملا یوکے ہیلت ایجنسی نے نیشنل انسیڈنٹ ڈیکلائر کرتی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کا انہتروں اجلاس نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں جاری پی سی بی کے سالانہ بجٹ کی منظوری دی جائے گی ٹریکٹ اور کمرشل سمیں تمام ڈپارٹمنٹس کے ریپورٹس بھی پیش کی جائیں ایسٹ بارن اوپن ٹینس ویمن ڈبلز کٹیگری میں سیرینہ ویلیمز اور تیونس کی آنس جیبر کی جوڑی نے سیمی فانل میں جگہ بنا لی سیرینہ ویلیمز اور آنس جیبر کی جوڑی نے پوارٹر فانل میں جپان اور تائیوان